موسیقی اور بلاخر ہم وجود ہیں سلطان احمد مسجد جسے کہ آیہ سوفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ابھی حالی میں ترکی کی سپریم کورڈ نے جو فیصلہ دیا جس کی بنیاد پر اسے میوزیم سے دوبارہ پھر مسجد میں تبدیل کیا گیا تقریباً چھاسی سال بعد دوبارہ یہ میوزیم سے مسجد میں تبدیل ہوئی اور چوبیس تاریخ یعنی چوبیس جولائی کو یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد پریزیڈنٹ رچپ طیب اردوان نے اس کا اتطاق کیا اور یہ ہم اس وقت موجود ہیں اس کے کمپاؤنڈ میں بہت خوبصورت بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فاؤنٹین جو ہیں وہ سنٹر میں لگائے گئے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے وہ آیہ سوفیہ کی بلڈنگ ہے اور یہ پانچ سو سنتیس اس وی میں یہ ایک چرچ کی صورت میں بیزنٹینی حکمران نے اسے گرجہ گھر کے طور پر تعمیر کروایا تھا بیزنٹین کے دور حکومت میں یہ دنیا میں سب سے مقدس گرجہ گھر جو ہے وہ تصور ہوتا تھا اور اس کے بعد جب سلطان محمد نے اسے فتح کیا قسطنطنیہ کو تو اس نے اسے خرید کر مسجد میں تبدیل کیا اور اپنی فتح کے بعد جمعہ کی نماز یہاں ادا کی چودہ سو تریپن میں اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا اس کے بعد انیس سو تئیس میں یہ دوبارہ پھر جب سلطان محمد نے اسمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اس کو انیس سو پینتیس میں مستویٰ کمال پاشا آتا ترک جو ہیں جو فادر آف ترکی ہیں انہوں نے اسے میوزیم میں تبدیل کیا تھا اور اب یہ پھر دوبارہ ایک مسجد کے طور پر عباد ہوئی ہے اور اس کے گمبد ازانوں سے گونج رہے ہیں اور اس کا سہن جو ہے وہ نمازیوں سے بھر چکا ہے تو اب ہم بالکل قریب ہیں اور یہ انہوں نے فینسز لگا کے ایک ہی انٹرنس وزٹرز کے لیے دی ہوئی ہے یہ مین انٹرنس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آیا سوفیہ کی مین انٹرنس ہے ہم یہاں سے اندر جائیں گے اور اس کے بعد ہم اندر کے مناظر آپ کو دکھائیں گے خواتین جو ہیں جو ڈبٹا کی بغیر اور جو قابل اطراز ڈریسنگ میں ہیں ان کو ایک سائٹ پر کیا جا رہا ہے اور ان کو ڈریس روم کی طرف بھیجا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ وہ خواتین ہے جو ڈریس روم کی طرف بھیجا جا رہا ہے جنہیں وہاں سے انہیں ایک عبایا دیا جائے گا اور عبایا میں وہ دوبارہ اس مسجد میں انٹرنس ہونے کی انہیں پرمیشن ملے گی اگر قابل اطراز ڈریسو خواتین کا یا ایون جو مرد حضرات ہیں تو ان کو مسجد میں اجازت نہیں ہے داخل ہونے کی جبکہ جب یہ میوزیم تھا تو تمام لوگ اس مسجد میں داخل ہوتے تھے یہ وہ وضو کرنے کی جگہ ہے یہ یہ جو انٹرنس کے پاس میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وضو کی جگہ ہے اور یہ لوگ وضو کرنے مغرب کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے اس لئے لوگ یہاں پر وضو کرنے کے لئے اکٹھے ہو رہے ہیں میں آپ کو اس کی پہلے یہاں انٹرنس کے فوراں بعد اس کی میں آپ کو چھت دکھانا چاہ رہا ہوں یہ اس کی چھت ہے جو بلکل پانس سو سنتیس والی فن تعمیر ہے اور یہ اب آپ کو میں نکالتا ہوں پوری یہ وہ فن تعمیر ہے جو اس وقت بازنتین فن تعمیر کہلواتی تھی اور یہ جو گمبد ہیں اس کے وہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا تعمیرات کے شوق میں اور یہ ابھی بھی اپنی اصل حالت میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو مزید کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ ڈیزائن سوارا اس کی چھت کا اپنی اصل حالت میں ابھی بھی موجود ہے اور یہ ہم جسٹ انٹر ہونے کے بعد ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اب ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہ فرش بھی یہ وہی فرش ہے جو بڑے بڑے پتھوں کے ساتھ تعمیر دیا گیا تھا اور ابھی بھی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ اپنی اریجنل حالت میں دکھائی دے رہا ہے کہیں 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 سے ڈیمیج ضرور ہے لیکن ابھی بھی اپنی اریجنل حالت میں ہے ان پہائی خوبصورت کنسٹرکچن ہے اور ان پہائی محنت سے اسے بنایا گیا موسیقی یہ آیا صوفیہ مسجد کے اندر کے مناظر ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو قدیم فن تعمیر ہے اور ابھی تک سٹیل اپنی اصل حالت میں موجود ہے یہاں پر نیچے سے تو رینوٹ کی گئی ہے اور اسے کچھ بہتری لانے کے لیے کچھ بہتر رکھنے کے لیے لیکن جو اس کے گمبد ہیں وہ اصل حالت میں ابھی بھی موجود ہیں اصل میں یہ ہے وہ فن تعمیر جو آیا صوفیہ کو پوری دنیا میں یونیک کرتی ہے اور وہ میں اس کے آپ کو گمبد دکھاتا ہوں جو اس دور میں یعنی پانچ سو سنتیس عیسوی میں ہے یہ اگر دیکھیں تو پچاس سے ساٹھ میٹر کی ہائٹ ہوگی تقریباً گمبد کی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چھوٹا گمبد ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً پچاس سے ساٹھ میٹر کی ہائٹ پر ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو پورا کہ یہ پورا اپنی ایک یونیک کنسٹرکشن کے لیے پوری دنیا میں یہ جانا جاتا ہے یہ گمبد اس کے جس طرز تعمیر کے ساتھ یعنی ایک مین گمبد کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مختلف سائیڈ پر چھوٹے گمبد اس سے منسلی کر کے اس کی مضبوطی کو اشور کیا گیا ہے جیسا کہ یہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں مین گمبد کے ساتھ یہ ایک اس طرح کورنر گمبد جو ہے چھوٹے اور اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشندان ہیں جو ہوا اور روشنی کے لیے بھی ہیں اب یہ جو اس کی دیواریں ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اپنی اصل حالت میں ہیں اور میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے بڑے پتھوں کے ساتھ تعمیر کی گئی ہیں اور یہ اس کی ہائٹ میں آپ کو دکھانا چاہا رہا ہوں اس کی ہائٹ گمبد تک گمبد تک اس کی ہائٹ ہے اور یہ تقریباً گمبد کی اگر ہائٹ کو شامل کیا جائے اس میں تو یہ تقریباً ساٹھ سے ستر میٹر تک کی ہائٹ ہے ممکنے سے زیادہ ہو میرا ایک اندازہ ہے کہ یہ اس کی ہائٹ اتنی ہے اور یہ تمام جو تعمیرات ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گیلی ایک اپر گیلی ہے یہ اور اس میں بھی آپ کو فانم سے نظر آ رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک کیونکہ روشن نہیں ہے اس لئے آپ کو وہاں روشنی نہیں نظر آ رہی ہے وہ بھی اپنی اصل حالت میں اور یہ سب کچھ اس کی خودصورتی ہے کہ یہ ابھی تک اپنی اصل حالت میں قائم دائم ہے اور پانسو سنتیس میں بننے والے یہ بلڈنگ یہ امارت ابھی بھی اپنے حسن و جمال میں کسی چیز کو پاس نہیں آنے دیتی ہے اور یونیک ہے دنیا ہو ابھی رہی رب العالمین وَأْوَأْسَ؛َا تَقَبَّلْ مِنَّا خَشْرِ مَرْضَانًا فَرْحَمَّ وَتَانًا بِعُمْتِ الْفَادِ یہ مسجد کے مین احابتے کے ساتھ منسلک جو گیلری ہے یہ خواتین کے لیے مقتص ہے یہ دیکھیں آپ یہ خواتین یہاں پر نماز ادا کر رہی ہیں اور یہ جو پلر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اپنی اصل حالت میں یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پتھر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے اندر اور یہ پتھروں کے ساتھ یہ بڑا مضبوط پلر ہے اور اسی طرح یہ مختلف سائنوں پر یہ پیلر جو ہیں یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ اپنی اصل حالت میں یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ پانچ سو سنتی سے لے کے آج تک یہ قائم دائیں گے بلکل مسجد کے سینٹر میں مین گمبت کے بلکل نیچے یہ جو فرش رکھا گیا ہے یہ بلکل خالی رکھا گیا ہے اور اس پر جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ فرش اصل میں اپنی اصل حالت میں دکھایا گیا ہے کہ یہ وہ اصل حالت میں فرش تھا جس کے اوپر کارپٹ ہیں تو یہ صرف ایک نشان دہی کے لیے کہ یہ بازن تین فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اور یہ فرش آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مختلف رنگوں کے جو پتھر ہیں وہ لگا کر اس کی خوبصورتی کو بڑھایا گیا اور یہ اپنی اصل حالت میں آج بھی قائم ہے یہ امام ایسید کی جگہ ہے جہاں وہ نماز پڑھاتے ہیں اور یہ مین اس کا گمبت ہے جو کہ میں بڑا قریب سے آپ کو دکھا رہا ہوں اور ایک طرف اللہ اور دوسری طرف محمد کا نام آویزہ ہے یہ میں آپ کو اوپر سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وہ یہ آپ کو جو کاریڈور نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بھی مختلف کمرے ہیں جو کہ ابھی اس تک رسائی نہیں ہے اور اوپر جانا کیونکہ وزٹرز کے لیے منع ہے اس لیے اس وقت ہم آپ کو اس پر نہیں لی جا پائے لیکن یہ میں یہاں سے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ گمبت کے ٹاپ تک جو گیلریز ہیں اور جو پیچھے کمرے ہیں ان تک رسائی ابھی بھی ہے اور یہ سب کچھ یہ سب ٹاپ تو باٹم اپنی اصل حالت میں ابھی بھی قائم دائم ہے اور لوگ یہاں کے جو منتظمین ہیں وہ آتے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی رسائی ہے لیکن ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے یہ مین انٹرنس ہی ہم آپ کو اس کی اصل حالت جو ہے اس بیلڈنگ کی وہ دکھا رہے ہیں یہ چھوٹ چھوٹے بریٹس کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ یہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ لکڑی کا بہت بڑا دروازہ ہے جو کہ اس کی انٹرنس ہے اور یہ اپنی اصلحالت میں ہے اب یہ کیونکہ اسے ریزرب کرنے کے لیے تازینوں اور آرائش کی جاریز کی ہے یہ بڑا دروازہ ہے یہ ایک یہ دروازہ ہے یہ ایک یہ دروازہ ہے اور ایک اس کے ساتھ یہ تیسرا دروازہ یہ بیرونی دروازے ہیں اور اس کے ساتھ اندرونی دروازے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو دروازے وہ ہیں لکڑی کے بڑے تختوں کے دروازے ہیں یہ ایک سینٹرل دروازہ سے دو دروازے ادھر ہیں یعنی پانچ دروازے اس گیلڈی سے پہلے اور پانچ دروازے اس گیلڈی کے بعد میں ہیں یہ میں اس کی مین انٹرنس دکھا رہا ہوں آپ کو یہ مینار ہیں محصد کے اور یہ جو ہے اس کا جو میں نے لکڑی کے بڑے بڑے دروازوں کا ذکر کیا ہے یہ وہ تین دروازے ہیں یہ لکڑی کے یہ تینوں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیرونی دروازیں اور اس کے اندر جو ہے وہ پانچ دروازیں ہیں بڑے بڑے اتنے بڑے ہی میرے خیال میں دروازے کی جو ہائٹ ہوگی وہ کم از کم تیس فٹ ہوگی اور جو چڑائی ہے وہ کم از کم کم از کم چودہ پندرہ فٹ ہوگی تو یہ وہ دروازے ہیں جو بیسیکلی مین انٹرنس استعمال ہوتی تھی اس پہلے گرجہ گھر کی اور بعد میں محصد کی اس کے اوپر یہ جو بلڈنگ ہے یہ بھی اپنی اصل حالت میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے اس کی جالیاں اور اس کی ونڈوز نظر آ رہی ہیں وہ اوپر گمبت کا جو پورشن ہے وہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے میں کیونکہ کلوز ہوں اس لئے یہاں سے اتنا ہی دکھائی دے سکتا ہے تو یہ بیسیکلی اس طرف سے مین انٹرنس ہے اس مسجد کی موسیقی